اللہ کی شان یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے مرد کی خوبصورتی ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے اللہ سب جانتا ہے دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مد دو بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے ارختیجہ رضی تعالی عنہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کو بیجا یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خانون پسند کرنے کی آزادی دی منافق کی تین نشانیاں ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ خلافی کرے امانت میں خیانت کرے ادھار محبت اپنی بیوی کا ماتہ چوم کر اس سے ادھار محبت کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میاں بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خاون رات کو بیدار ہو کر بیوی کو جگائے جس پر نین کا غلبہ ہو رہا ہو تو اس کے مو پر پانی کا چھیٹا دے پھر دونوں اپنے ہی گھر میں عبادت کے لئے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں یعنی نمازِ تاجد پڑھنے لگیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے گا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن فرشتے اعلان کریں گے کہ نظریں جکالو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرنے لگی ہے باپردہ بیٹیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین اولاد باپردہ بیٹیاں ہیں پسند کی شادی بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیاء اور برا نہ کہو پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں میری نسل میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے چلیں گی دعائیں رب واقف ہے تمہارے دل کی تڑپ سے وہ ضائع نہیں کرے گا دعائیں تمہاری ذرا صبر کرو تمہاری دعاؤں پر کن ہوگا ضرور ہوگا بس تم نے دعائیں مانگنا نہیں چھوڑنا دل کی مراد اللہ تمہارے دل کی ہر وہ مراد پوری کر دے گا جس کے لئے تم دن رات دعا کرتے ہو دعا ہر چیز کا وقت مقرر ہے ورنہ دعا تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی بیڑوں کے جسموں پر اتنے بال نہیں ہے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر احسانات ہیں نماز خدا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑے بغیر گزارا نہ ہو شریک حیات صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیچ تو لا سکتے ہیں لیکن گھر بسا نہیں سکتے شریک حیات کا نیک صیرت دیندار باپردہ حیادار ہونا لازمی ہے نکاح کسی نے پوچھا برکت کس میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح میں غیر محرم حرام چیزیں کبھی سکون نہیں دے سکتی ان میں سے ایک غیر محرم سے تعلق بھی ہے قرآن کہتا ہے انقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے سبر کا انعام اللہ تمہارے لئے کن لکھ رہا ہے اب تم کو سبر کا انعام ملے گا انشاءاللہ شہر اور بیوی جب شہر اپنی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے شہر کی اہمیت باپ کے بعد شہر اللہ کی جانب سے عورت کے لئے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے قرآن جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا قرآن کہتا ہے دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو اللہ دیکھ رہا ہے فجر کی نماز اور فجر کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے وہ واحد لیڈر ہے جنہوں نے تیسر سال عمر پائی اور زندگی میں کبھی جوٹ نہیں بولا بے شک وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے